ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا وہ کافی پریشان حال تھا اور اس کو مالی طور پر کافی آزمائشوں کا سامنا تھا ایک دل وہ تواف کر رہا تھا تو دورانے تواف اس کو بڑا خوبصورت موتیوں کا ہار زمین پر پڑا نظر آیا اس نے اس کو اٹھا لیا اب دل میں خیال آیا کہ یہ ہار میں رکھ لیتا ہوں میرے مسئلہ لو جائیں گے لیکن پھر آیا کہ ہم نہ جانے کس کا ہوگا وہ اتنی مبارک جگہ سے ملا ہے تو اس کو لوٹا دینا چاہی تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی اگر کسی کا ہار گم ہو گیا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لے تھوڑی دیر ہوئی ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس اس طرح کا ہار میرا تھیلے سے گر گیا اگر وہی ہے تو وہ میرا ہے اچھا اس کو پھر دل میں بس اسے پیدا ہو گیا ہے چلو رکھ لیتے ہیں یہ نابینا ہے یہ کیا یہ تو دھونے گا کسی کو لیکن بہرحال اس نے دل بڑھا کر کے وہ ہار دے دیا اس کو اب وہ ہار جب دیا وہ دعائیں دے کر چلا گیا اس نے بھی کچھ اٹھ سا اور کوشش کی لیکن مسئلہ نہیں ہوئے تو آخر سفر اختیار کیا پھر ایک مقام پہ جا کے اس نے سمندر کا سفر اختیار کیا بہت دور کئی کشتی کا سفر کر کے یہ جزیرے پر اتر گیا اب جزیرے پر جب اترا تو وہاں آبادی کی طرف جب روانہ ہوا تو ایک مزید نظر آئی اندر داخل ہوا قرآن کی تلاوت کرنے لگا تھوڑے دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نماز ہی آگئے امام صاحب نہیں تھے تو لوگوں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھئے آپ نماز پڑھا دیں اس نے آگے پڑھ کے نماز پڑھا دی لوگوں کو اس کی نماز بڑی پسند آئی تو کہنے لگے ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا اگر آپ ہمارے امامت کر لیں یہ رہ جائے ہمارے پاس اب یہ بیسے ضرورت مند تو تھائی اس نے بہرانوہ امامت کر لی اب امامت کی تو بڑا اس کا ایک رکھ رکھا ہو گیا کچھ عرصے بعد اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو یوں بڑے جزیرے میں یہ بڑا مشہور ہو گیا تو ایک مرتبہ کچھ بزرگ نماز ہی آئے اس کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے جزیرے میں ایک لڑکی ہے جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ایسا کریں اگر اس سے شادی کر لیں تو آپ کا بھی گھر آباد ہو جائے گا اس نے کوئی سوچا رہمی بھر لی شادی ہو گئی چند ماہ گزرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کے گلے میں وہ ہار دیکھا جو اس نے مکہ میں اٹھا کے دیا تھا اب یہ بڑا احران ہوا اس نے بیوی سے پوچھا یار تمہارے پاس کہاں سے آئے اس نے کہا یہ تو میرے والی صاحب نے میرے لئے بنوایا تھا کہا اچھا تمہارے والی صاحب نابینا تھے کہا تمہارے والی صاحب چند سال پہلے حج پہ گئے تھے کہا پھر اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس اس طرح سے ہار مجھے ملا تھا اور میں نے آپ کے والی صاحب کو اٹھا کر دیا تھا وہ خاتون نے جب یہ واقعہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ آپ دونوں کی دعائیں قبول ہو گئیں تو کیا مطلب کہا کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو روزی دے آپ کا گھر آباد ہو تو آپ کو روزی بھی مل گئے آپ کا گھر بھی آباد ہو گیا میرے والی صاحب جب واپس آئے تھے تو آ کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مکہ میں جو نیک نوجوان ملا تھا ایسا نوجوان مجھے ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اللہ اللہ نیکی ضائع نہیں ہوتی سبحانہ